السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین غوت العلم درجات صدق اللہ اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء اکرام عیماء ازام اور میرے عزیز طلبہ اور میرے محزز مہمان آج کی یہ مجلس جس سخصیت کے اوپر مناقض ہوئی ہے آپ بغور سماعت فرما رہے ہیں ابتدا میں کچھ ساتھیوں نے کچھ مہمانوں نے ایک بات کہی تھی کہ میوات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطہ میوات کہیں ملک سے کٹا ہوا ہے ایک چیز ابھی حضرت نے فرمائی کہ تاریخ تاریخ کے اندراج میں گلتی ہوتی ہے اس پر تحقیق کی ضرورت ہے لیکن میں اس جملے کے متعلق جو یہ کہا گیا کہ میوات کی تاریخ یا میوات کے خطے کو یوں سمجھا جائے کہ میوات ہندوستان کے نقصے سے کٹا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ متعلق ہی کمی ہیں یا ابھی ایک بات ارض ہو رہی تھی کہ عصبیت سے پاک رکھا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میو قوم سے سارے لوگوں نے عصبیت کی ہے سوائے خاندان ایلیاسیہ کے اس خاندان میوات کو بھارا ہے اس کی نسبت پر آج پوری دنیا میوات کو جانا جاتا ہے میو قوم میواتیوں کو آج اگر دنیا میں سمجھا جاتا ہے دنیا کے دو سے ملکوں میں تبلیغ کے نام پر جانا جاتا ہے میواتیوں کو جانا جاتا ہے عصبیت کی نظر سے قطع تعلق ایک محبت کی نظر سے جانا جاتا ہے وہ تبلیغ کی برکت ہے اور اسی خاندان ایلیاسیہ کے چسم و چراغ رہے ہیں یا انہی کے اسی خاندان سے استفادہ حاصل کر کر حیث مولانا عبدالصبحان ناٹولوی جو استادے میوات ہیں جو معلمے میوات ہیں جن کی ابتدائے تعلیم بنگلے والی مسجد مہی ہے بنگلے والی مسجد کی تاریخ کو دہرانا چاہیں مولانا اسماعیل صاحب کاندلوی مولانا محمد کاندلوی مولانا ایلیاس کاندلوی مولانا محمد یوسف کاندلوی کے حالات کو دہرانا چاہیں اور میوات پر ان خاندان کے احسانات کو گنانا چاہیں اسی طریقہ سے مولانا عبدالصبحان اور ان کے فرجندوں کے احوال کو سنانا چاہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے احوال کو سنانا چاہیں تو میوات کے ساتھ میں بہت سارے موریخین نے میوات کے ساتھ میں بہت سارے حکمہ نے بہت سارے عمارہ نے تاثب کا کام لیا ہے جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھتا ہے تو میو قوم کو کوئی جاہل لکھ جاتا ہے میو قوم کو کوئی بددو لکھ جاتا ہے میو قوم کو کوئی کچھ لکھ جاتا ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کی ادا ہے تو میو قوم کی تاریخ تاریخ میں اچھتری بھی لکھی گئی مولانا عبدالشکور شکراوا نے لکھی آج کے نہیں جو مولانا اسماعیل صاحب کے شاگر تھے مولانا عبدالسبحان جیسے مولانا محمد کے شاگر ہیں ویسے ہی پہلے شاگردوں میں مولانا عبدالشکور سکراوا وہ مولانا اسماعیل کے شاگرد تھے انہوں نے تاریخ میو چھتری لکھی سالے خان وکیل نے تاریخ میو محل لکھی اشرف خان پچانکا ہیڈ ماسٹر نے تاریخ میو قوم میوات لکھی کسی نے تاریخ لیکن اس کا مطالعہ کون کرتا ہے آج کو نوجوان تو ابھی ایک بات آ رہی تھی میں کہہ کے ختم کر دوں کہ لوگ کتب بینے کے بجائے کتب موبائل بینی میں لگے ہوئے ہیں کتب بینے کے بجائے موبائل بینی میں لگے ہوئے ہیں تاریخ مطالعہ کرنے کی فرصت کہاں ہوئی ہے اور رہا سکسیات کا تذکرہ بہت اچھی بات ہے میں ان نوجوانوں کو یا ابنائے ندوہ یا ابنائے ندوہ کے دوسرے ساتھی جو بھی ہیں بڑے مبالک بات کے مستحق ہیں انہوں نے مولانا عبدالشکور سبحان پر لکھی اور ہمارے ساتھیوں نے دوسرے ساتھی جو رہنوائیں میوات میں کام کرتے ہیں انہوں نے حیث مولانا عیساق صاحب پر بھی لمبر لکھنا شروع کیا اس سے پہلے مولانا قاسم لمبر لکھا اور اس کے بعد مفتی عبدالشید کا لمبر لکھا لکھا دا رہا ہے لیکن متعلہ نہیں کرتے ہمارے جو ہمارے لوگوں کو اپنی تاریخ پتا نہیں ہے ہم تو چاہتے ہی ہیں ہماری عصبیت تو کسی سے نہیں ہے لیکن ہم سے عصبیت بھتی گئی ہے مغلو نے ہم سے عصبیت بھتی بابر نے ہم سے عصبیت بھتی بلبر نے ہم سے عصبیت بھتی پہلے بادشاہوں نے ہم سے عصبیت بھتی اور پھر انگریز کا دور آیا تو انگریز نے ہم سے عصبیت بھتی اور اب انگریز کے بعد سینٹالیس سے بعد جو حکومت کام کر رہی ہے میوات کے ساتھ نسو تیلہ بڑھتا وہ بھی کر رہی ہے میوات تو بہت کچھ جانتی ہے میوات بہت کچھ ہے میوات میں سخصیات ہیں میوات کے استاج نے استاج کے اوپر لکھا جا رہا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے انہوں جوان تمام بڑی سخصیتوں پر لکھیں اللہ کرے کہ دوسرے لوگوں کو میوات کے ساتھ عصبیت برتنے سے محفوظ رکھ دے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق حصیف ہوں گا